موسیقی میں اس وقت خوش ہوں گا جب میں کچھ بن جاؤں گا میں اس وقت خوش ہوں گا جب میں کچھ حاصل کر لوں گا کیا چیز ہوگی آپ کو اٹھانے کے لیے اس راستے میں آپ نے گہری چوٹ کھائی کیا ہوگا اس راستے میں اگر آپ کا فیلیر آگیا کیونکہ ہم نے کیا سوچا ہے خوش کب ہونا ہے پا جانے کے بعد حاصل کرنے کے بعد جیتنے کے بعد after getting what we need we define happiness and attributed it with that because we have the definition of happiness in our lives in a very mediocre way because we lead a mediocre life ہمیں آج کوئی کہہ دے چلے جی کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے mental balance سے let's do something out of the box half of you will pause and think does it worth it ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے it is worth because it will make me happy یہ مجھے خوش کرے گا اس لئے چاہے کوئی بھی قیمت ہو it's fine ہم نے یہ کبھی نہیں کیا کیونکہ پھر وہی بات ہم نے کیا سوچا ہے خوشی پار لینے کے بعد انسان ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی انسان کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے نا اس کے بعد آپ پوچھیں کہ خوشی کب تک تھی تو وہ خوشی چند لمحوں کی تھی خوشی چند گھنٹوں کی تھی خوشی چند دن کی تھی یا خوشی صرف اور صرف چند ماں کی تھی because nothing is permanent in this life یہ ہم نے سوچا ہوا ہے نہ ہار مستقل ہے نہ جیت مستقل ہے نہ خوشی مستقل ہے نہ غم مستقل ہے نہ بریک اپ مستقل ہے nothing is life is permanent but we thought کہ جب ہم جیت جائیں گے تو خوشی پرمنٹی رہے گی کبھی آپ کی سائیکولوجی بلکل نیچے آ جائے گی آپ سوچیں گے میں آئی کیوں گیا کبھی آپ کی سائیکولوجی اتنی اوپر ہوگی آپ بولیں گے اس سے زیادہ اچھا کچھ تھا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس کے بیچ میں آپ نے خوش بھی ہونا ہے آپ نے غم بھی کرنا ہے آپ نے اداس بھی رہنا ہے آپ نے جیتنا بھی ہے آپ نے ہارنا بھی کیسے گزاریں گے اپنا آپ کیسے سنبھالیں گے اپنے آپ کو کیونکہ ہم نے تو زندگی میں ہمیشہ سیکھی یہ چیز ہے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں نا ریزلٹ آئے گا پھر بات کریں گے جب کچھ بن جاؤ گے پھر بات کریں گے ٹیچرز کہتے ہیں جب سکور آ جائے گا ڈین ویل ٹاک آپ ان کو پرفارمنٹ سے پہلے ریزلٹ سے پہلے کیسے یقین دلائیں گے that you are something so here is the recipe you are everything if you are happy you can do anything if you are satisfied you can do anything if you are happy and satisfied with what you are today it's good if you are completely اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آج میں جس رشتے میں کھڑا ہوں وہ ٹھیک ہے ایک انسان صرف ایک انسان نہیں ہوتا ایک انسان ایک سوسائٹی ہوتا ہے ایک انسان ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتا ہے ایک انسان ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بھائی ہوتا ہے ایک بہن ہوتا ہے ایک انسان ایک دوست بھی ہوتا ہے ایک انسان ایک سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے ایک انسان کسی کا سہارا بھی ہوتا ہے اور ایک ہی انسان ہوتا ہے جو پوری فیملی کو چلاتا ہے ہم ہمیشہ یہ بہتے ہیں میرے ایک آدمی کے ناخوش ہونے سے اس دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا کو فرق نہیں سر اس پوری سوسائٹی کو فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ سے متصل the people who are related to you are directly proportional to the happiness and the level of satisfaction کامیابی تک پہنچنے سے پہلے کہ ہوگا کیا کامیابی آنے کے بعد سب سے بڑا در اور خوف اس کے کھو جانے کا ہے پہلے خوشی آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی تھی اب خوشی ہے یہاں سروائیول کی جیسے ایسے سیمیسٹرز بڑھیں گے خوشی ہوگی سکورنگ جی پی اے کی اور این تک جائیں گے پھر صرف یوگا بس کسی طرح ڈگری نل جائے اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ پوچھیں گے نا ہر کامیاب شخص سے پوچھیں آگے کیا وہ ہمیشہ بولے گا اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بھول چکے ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا خوشیاں ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے اگر آج آپ میں سے کوئی اداس ہے اگر آج آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں اگر آج آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہنچ تو گیا ہوں پر یہ رستہ کہاں کو جاتا ہے مجھے معلوم نہیں اگر آج کوئی سوال یہ اپنے آپ سے کر رہا ہے نا تو میں اس کو ایک جواب دینا چاہوں گا آپ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دنیا میں لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے لیکن آپ یہ بھول چکے ہیں اس عمر تک پہنچنے میں کیا آپ کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہے ہے you'll have bunch of success but what you don't wanna look at them you don't wanna feel them because اللہ نے ہمیں بنایا یہ ایسے what اللہ says in Quran we have sent human being on the earth to get tested اللہ آزمائے گا اللہ خوشی دے کے بھی آزماتا ہے اللہ خوشی لے کے بھی آزماتا ہے اللہ غم دے کے بھی آزماتا ہے اللہ failure دے کے بھی آزماتا ہے اللہ گرا کے بھی آزماتا ہے اللہ اٹھا کے بھی آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں اٹھا کے آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہیں فیرون تو نہیں بن جائے یہی تو بات ہے زندگی کی کیسے آپ بتائیں گے اپنے آپ کو کہ میں ٹھیک ہوں کیوں ہیں لوگ انزائیٹی کے پیشنٹ آج کیوں ہیں سوڈنٹس ڈپریشن میں کیوں نہیں وہ آگے بڑھ پا رہے کیوں سوچتے ہیں وہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے سوچنا بن کر دیا ہے کچھ جنگیں بہت بعد میں جیتی جاتی ہیں کچھ لرائیاں بہت بعد میں جیتی جاتی ہیں کچھ کٹھن سفر ہوتے ہیں جن کے بعد خوشی ملتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں خوشی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے کامیابی ہمیں سرف کی جائے جیسے ریسٹرانٹ میں کھانا سرف ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں زندگی میں چیزیں اٹھ کے ایسے آئے جیسے ہم نے سوچا ہے we want our future to be like we have planned it and trust me when that plan fails you get disappointed that day when that imagination you'll always be happy that is a fantasy living for the happiness is not a fantasy اللہ نے ہر کسی کو same qualities دیوی ہوتی ہے کسی کو تھوڑی کم کسی کو تھوڑی زیادہ but that's the best part you have to perform in the minimum resource زیادہ میں تو پوری دنیا خوش ہو جاتی ہے زیادہ میں تو ہر کو ہی خوش ہو جاتا ہے اکاونٹ میں ایک کروار ہوں گے تو بیسی خوشی ہو جائے گی دیکھ کے دس کروار ہوں گے تو بھی خوشی ہو جائے گی دیکھ کے بیس کروار ہوں گے تو بھی خوشی ہو جائے گی گراز میں بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوں گی تب انسان بیسی دیکھ کے بولے گا بس ٹھیک ہے کھڑی ہیں performance کیا ہے جو ہے اس میں خوش رہنا جو ہے اس میں جینا جو ہے اس کے ساتھ گزارنا ہر جملہ کسی اور سے attributed اور related ہے never expect people to praise never expect people that وہ آپ کے ساتھ کھڑوں گے میں نے کہا جس دن اپنے آپ کو جملے کہیں گے جو آپ نے سوچے تک نہیں ہوں گے بہت تکلیف ہوگی تیار رہیں ہر وقت تیار رہیں آج جا کے سوچیں کہ یہاں تک پہنچنے میں جتنی grinding آپ کی ہوئی جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں اس سفر میں وہ کیسے تیہ کیا آپ نے موسیقی